یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانور قربان کیے جائیں کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے حضرت عطاب بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے نہیں قربانی کرنے والے کی اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کی ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی محض دکھاوے کے لیے اشان و شوقت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے محض دکھا